ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہاپ اول اف یو آف آئین ویلکم دو میر چینل آئیڈیاس لاؤنج آج میں لیکن ہی ہوں چیزی چیکن بول جو کہ بہت کوئی کرسپی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلتے ہیں اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پوٹیٹوز لیے ہیں آلو لیاں کو میں نے بوائل کر لیے اور تھوڑا سائز میں میں نے شیٹرٹ کر کے چیکن ڈالے ساتھی دو سپائسی سٹاری ہوں ریڈ چیلی پاوڈر دو ٹی سپون ایڈ کے میں نے آپ اپنے ریسک رکارڈنگ کریں سالٹ ایڈ کری ہوں بن انڈ ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی جائے گا ہشک دھنیا پاوڈر ہر دھنیا اور ہری میچے باریک جوب کرکی کرنے ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو ہم مکس کر لیں گے اپنے ہاتھ سے بہت اچھے سے مکس ہونا چاہیے اور سیکنڈ لیے یہ یاد رکھیں کہ اس میں آلوں کی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے بہت اچھے سے میش ہونا چاہیے سارا مکس ہے اچھے سے مکس ہونا چاہیے اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں لے لیوں چیز اور چیز کے ساتھ میں اس کی بالز بناوں گی یہاں پہ آپ چیٹر چیز لے لیں یا کوئی بھی اور چیز لے لیں اسے کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا آپ اپنے ٹیسک ریکارڈنگ یوں سینٹر میں لگتے ہوئے چیز کو ہم بال کو یوں شیپ دے دیں گے اور اسی طرح سے میں سائی کی سائی بالز ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بریڈ کرم لوں گی اور بریڈ کرم کی ایک کے ساتھ کوٹنگ کرتے ہوئے ڈبل کوٹنگ بریڈ کرم کی کروں گی بہت ہی کوئیکلی اور بہت ایسلی یہ چیز ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کو آپ ایوننگ میں ٹی کے ساتھ سرف کریں یا آپ کے کوئی گیسٹ آ رہے ہوں انکلیوڈ کریں یا آپ رائس کے ساتھ اس کو سرف کریں لنچ میں یا دینر میں بہت ہی یہ زبردست ٹیسٹی رسپی لگتی ہے چائے کے ساتھ سنیکس کے دور پہ بھی بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ اس کو بچوں کو سکون کے لنچ میں دیں تب بھی بچے اس کو بہت ہوشی ہوشی لے جاتے ہیں یہاں پہ سائی بالز کو میں نے گوٹ کر دیا بریڈ کرم کے ساتھ اور اب ہم چلتے ہیں اس کو فرائنگ کی طرف اوائل میں چلے پہ رکھ چکی ہوں اچھے سے گھرم ہو جانا چاہیے بہت آور ہوت نہیں ہونا چاہیے میڈیم ہوت پہ ہم اس کو فرائنگ کریں گے تاکہ اچھے سے یہ دیپ دیپ فرائنگ ہو جائے اس دیگے سے اتنی بولز ایک ٹائم پہ ہم اس میں رکھیں گے جتنی ایک ٹائم پہ اچھے سے اس میں فرائنگ ہو سکتی ہیں آور نہیں کریں گے بلکل بھی آور کراؤڈ کرنے سے آپ یہ بولز ایک تو ٹوٹ جائیں گی اور سیکھنی ان کی فرائنگ اچھی بلکل بھی نہیں ہوگی اس طرح سے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ کرتے ہوئے اچھے سے ان کو ہم پلٹتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیپا اور اس طرح سے گولڈن کلر ان کا آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں سبت دس گولڈن کلر اس پہ آنا شروع ہو چکے ہیں اسی طرح سے سائی وز کو ہم ہر سائیڈ سے گولڈن کلر دیکھ کے اتنا خوب کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور باقی کی بالز اپنی فرائی کر لیں گے اور بہت سبت دس یہ بنتی ہے ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوئیکلی اور کتنا ایزیلی یہ ریڈی ہونے والی ریسپی ہے یہاں پھر میں ریکویسٹ کروں گی اپنے ان تمام ویورز سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنڈی وہ بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو شروع پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبت دس یہی کلر آنا چاہیے باقی کی بہت 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 جو رہ چکی ہیں ان کو بھی ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ پر فرائی کر لیں گے اور فائنلی ہماری ریسپی ریڈی ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ گرین چھٹنی کے ساتھ سرپ کریں یا لنچ پر کھانے کے ساتھ ہر طرح سے زبت دس ریسپی ہے چائے کے ساتھ ٹی ٹائم میں سرپ کریں اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دیکھیں گے کہ یہ ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی بہت ساری دعاوں اور نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنی رحمتوں کا سایہ ناظر فرماتے رہیں اللہ حافظ